کراچی کے مہر کو نامزد کی کے بعد سب سے بڑا دھچکا سندھ حکومت نے مہر کراچی وسیم اختر سے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی ہے اس بارے میں بات کریں گے 24 نیوز کے بیوریز چیف کاشف حسین سے کاشف بتائیے گا ابھی ہی نامزد ہوئے ہیں وسیم اختر اور اب جے آئی ٹی بھی تشکیل دے دی گئی جی بالکل وسیم اختر جن کے اوپر الزام ہیں کہ وہ دیشت کرتوں کے سہولتکار ہیں اس تمام چیز کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے محکمہ داخلہ سندھ کو ایک خط لکھا گیا تھا اس خط کے اندر یہ درخواست کی گئی تھی کہ وسیم اختر سے تحقیقات کے لیے ایک جے آئی ٹی تشکیل دی جائے سندھ حکومت نے اس جے آئی ٹی کو تشکیل دے دیا ہے محکمہ داخلہ کی جانب سے اس کا بازافتہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جی آئی ٹی جن افسران پر مشتمل ہوگی اس میں پولیس کے گریڈ اٹھارہ کے افسر شامل ہوں گے ایم آئی کا نمائندہ ہوگا آئی سائی کا نمائندہ ہوگا آئی بی کا نمائندہ ہوگا اسپیشل برانچ سی ٹی ڈی اور رینجس کا نمائندہ ہوگا جو کہ وسیم اختر سے سات روز میں تحقیقات کر کے جو اپنی ریپورٹ میٹ میں داخلہ کو پیش کرے گا جو الزام آئیت کیا گیا ہے جی آئی ٹی میں اس نے یہ کہا گیا ہے کہ جو وسیم اختر ہیں جی کاشی افزین آپ ہبارے ساتھی بوجود رہی گا ہمیں جائن کے ہے تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب سے ان سے بات کرتے ہیں مجاہد بریلوی صاحب آج جی آئی ٹی برا دی گئی ہے کل ہی ابھی حلف اٹھایا وسیم اختر صاحب نے آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے حالات کہاں جائیں گے لیکن یہ جی آئی ٹی جی آئی ٹی ہم پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں جی آئی ٹی کے بارے میں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ اس طرح سپرم کورٹ میں جب اخترار توجی صاحب کی بڑی ہائی پروفائل سربراہی تھی سپرم کورٹ کی اس وقت ایک تشکیل دی گئی تھی کراچی کے حوالے سے جس میں تمام جیسے آپ نے کہا نا جی آئی ٹی نے ایک ریپورٹ بنا کے بتایا تھا کہ تمام پارٹی میں ملٹینڈ ونگ ہیں پتہ نہیں سے بڑا شور ہنگامہ ہوا تھا اور سب لہو ہے لیکن وہ خیر قصے پائی نہ ہوئے اب جو جی آئی ٹی جو مختلق اوقات پر جو اپنی ریپورٹیں یا انویسکیشن دیتی رہتی ہے وہ جو نہیں پتا کہ اس کی لیگل حیثیت کیا ہے اور اس کی بنیاد پر کیا اب یہ جو موجودہ کرنٹ سرچویشن میں آپ دیکھیں تو اگر متحدہ قومی مومنٹ جو ایک نئی روپ میں سامنے آئی ہے جس نے الطاہ حسین جو اس شہر کو ہلا دیتے تھے دہلا دیتے تھے بند کر دیتے تھے الہرگی کا اختیار کیا ہے اس کو یہ پولٹیکل طریقے سے حل کریں کوئی جی آئی ٹی کوئی وزیر داخلہ کوئی رینجر کا آپریشن کوئی ملٹری آپریشن اور کوٹیں کراچی کے سیاسی مسائل کو حل نہیں کر سکتی ہیں یہ بڑا اچھا گیس شر جاتا اس وقت اگر جیسے میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ جب میئر منتقب ہو گئے تھے الیکٹڈ ہوئے بھاری اکثر سے تھے فیر طریقے سے الیکٹ ہوئے پورے پروسس کے دیکھ ہوئے ان کو ترچائیت سے رہا کیا جاتا یہ تو اگر وہاں پر وزیحالہ سن موجود تھے گورنرہ سن موجود تھے وہ اگر یہ جی آئی ٹی نکالیں گے وہ کیا بزار لیں گے وسیم اختر کا یہی کہ انہیں میئرشن سے ہٹا دیں گے مزید ہونے تھے تھے تو متحدہ کے حوالے سے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا ہر شہر وہاں ڈپٹی میئر ہیں وہ قائم کام میئر ہو جائیں گے آج سے انہوں نے اپنے سمال لیے تو یہ جو قانونی مشغفائیوں آئینی مشغفائیوں جی آئی ٹیوں داخلہوں اور جس ہٹکنڈوں سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے متحدہ کو ڈیل کر رہی ہے اس کا بڑا نقصان ہو چکا ہے اس شہر کو اس صوبے کو اس ملک کو اور خاص طور پر وہ سوچ مزید تقویت پائے گی کہ یہ ہمارے الیکٹر لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور لاہور اور پنڈی اور اسلام آباد اور دیگر شہروں کے جو بڑے بڑے نامی گرامی ماشاءاللہ اگر میں ہر ایک کی نکالوں سب زیادہ ان میں بیشتر لوگوں کی کھانوں میں کیس ہسٹری ہوگی بیشتر پر جاری اور جھوٹے مقدمے ہوں گے سوری ٹو سے اس طریقے سے ان مسائل کو حل نہیں کیا رکھتا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے ان لوگوں کو مزید بریلوی صاحب بتائی گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی جی آئی ٹی کراچی کے سیاسی مسائل حل نہیں کر سکتی تو پھر اب جو جی آئی ٹی بنائی گئی ہے حلف برداری کے بعد اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ مختلف جو جی آئی ٹی مختلف وقت میں آپ اس پرٹیکولر کیس کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر آسم حسین کے سہولتکار تھے اور علاج کے لیے کہتے تھے یعنی آپ آج جو ہے پورا سال ہونے کو آ رہا ہے سال ایک سال ہو گیا ہے کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی ان کے خلاف بقاعدہ مقدمت درج نہیں ہوا اور نہیں چلا ایک سال سے آپ زیرے حساسات رکھائے ہوئیں اول تو ابھی نائنٹی ڈے سے زیادہ وینجرز کو بھی اضافت کا اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو مزید رکھے اسے چاہیے تھا کہ وہ ان کو تحویل میں دے دیتے یعنی برسوں سے ہماری یہ جو لوگوں پر جو ٹرائل چل رہے ہیں اور ایسے سے خوفنا کرنا کہتے ہیں یہ اٹھائیس عرب روپیہ جو ہے وہ ڈاکٹر آسم کے ذمہے ہیں ڈاکٹر آسم جو ہے یہ سہولتکاروں کو اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کو علاج کرا دے ثابت ہوا ابھی تر جب آپ ایک سال میں یہ ثابت نہیں کر سکے ایک سال میں کوئی قدالت ان کو صدا نہیں دے سکی پھر ملیٹری کور میں جی شکریہ مجاہد بریل بھی تھا کراچی کے میر کو نامزدگی کے بعد سب سے بڑا تھچکہ لگ گیا صدقوبت نے میر کراچی وسیم اختر سے تحقیقات کے لئے جی آئی ٹی تشکیل دے دی بیورش چیف کراچی کاشیف وزیر باری صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں کاشیف تقریباً آٹھ سال بعد کراچی کو میر بلا کیا عملن بھی میر بلے گا کیا کہنا ہے لوگوں کا اس بارے میں کاشیف حسین بیورش چیف کراچی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے اس سے قبل مجاہد بریلوی سے ہماری بات ہو رہی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ مسائل اس طرح سے حل نہیں ہوں گے وسیم اختر آئینی میر ہیں کراچی کے کل انہوں نے حلف اٹھایا اور حلف برداری کی تقریب کے بعد انہیں دوبارہ جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا اور آج کراچی کے میر کو نامزدگی کے فوراں بعد ایک اور دھچکہ لگ گیا سندھ حکومت نے میر کراچی وسیم اختر سے تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دیتی ہے اور یہ جی آئی ٹی سات روز بھی تحقیقات مکمل کر کے محکمہ داخلہ کو رپورٹ بھی پیش کرے گی جی ہاں بلکل کراچی کے میر کو نامزدگی کے بعد سب سے بڑا دھچکہ لگا ہے سندھ حکومت نے میر کراچی وسیم اختر سے تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ سات دنوں گندر اندر کاروائی مکمل کر کے رپورٹ کرے گی بیرشیف کراچی کاشف حسین ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں کاشف بتائیے گا جیسے کہ بھی ہماری مجاہد بھریولی ساتھ بھی باتیں گے کہنا تھا کہ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے متحدہ کے ساتھ اس سے مسائل حل نہیں ہو سکتے اب جیسے کہ جی آئی ٹی بنائی گئی ہے تو کیا حیثیت ہے اس جی آئی ٹی کی اب دیکھیں جی آئی ٹی کی قانونی حیثیت ہے کیونکہ اس میں جو نمائندے شامل ہیں وہ جی آئی ٹی کے بارے میں اپنی مشترکہ تحقیقاتی رپورٹ پیش کرتے ہیں تب ہی میکمہ داخلہ اس کو جی آئی ٹی کو بناتے ہیں اس سے قبل بھی مختلف جی آئی ٹی ان پر کوٹ نے اس کو تسلیم کیا ہے اب جو جی آئی ٹی تسلیم بنائی گئی ہے اس میں ایم کیم کے جو رینما ہیں ڈاکٹر فاروق وسیم اختر ان کو جو نومنیٹ کیا ہے وہ ملیر کے مختلف تھانوں میں جن کے خلاف ایف آئی آر ہیں اس کے بارے میں تحقیقات بنانے کیلئے کہا گیا ہے جس میں ایف آئی آر نمبر چالیس ابلک دوہزار سولہ ہیں اور اس کے علاوہ جس میں انصدار دیشت گردی کے مختلف طفات شامل ہیں اور سہولتکار ہونے کا ان پر الزام آئیت کیا گیا ہے یہ جی آئی ٹی جو تشکیل دی گئی ہے اس میں وسیم اختر سے جو تحقیقات کی جائے گی اس میں تمام اداروں کے اس ایس پی لیول کے افسران شامل ہوں گے اور پولیس کا افسر اس میں شامل ہوگا اس سے قبل دیگر ملزمان کے لیے بھی جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی ڈاکٹر آسین کی جی آئی ٹی تشکیل دی گئی عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی تشکیل دی گئی محکمہ داخلہ لیگل ہی ایک جی آئی ٹی تشکیل دیتا ہے جس کے بعد اب اس کی ریپورٹ میں ہی بہتر طریقے سے جو سوچویشن سامنے آئے گی کہ وہ ریپورٹ کیا آتی ہے جی آئی ٹی کے ابتدائی طور پر جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے جس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ساتھ روز جو اپنی تحقیقات تھی ریپورٹ جو ہے وہ پیش کرے محکمہ داخلہ کو اس کے بعد محکمہ داخلہ اس جی آئی ٹی کو جو ہے وہ کیس کا حصہ بناتی ہے نہیں بناتی یا کورٹ میں پیش کرتی نہیں کرتی یہ سندھ حکومت کی فیصلہ کرے گی ابتدائی طور پر جو میرے کراچی ہیں وسیم اختر ان کے لیے ایک سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہے کہ ان کے میرونے کے منترسم ہونے کے بعد ایک جی آئی ٹی ان کے لیے تشکیل دی گئی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے مختلف جو الزامات ان کا مقدمات ملیز ڈسٹرکٹ میں کانوں میں درج ہیں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ جی آئی ٹی کی سفارش کی تھی محکمہ داخلہ کو اور محکمہ داخلہ کی جانب سے منظوری کے بعد اب اس کا بازافتہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے دیگر جو افسران ہیں گریڈ اٹھارا کے یہ کہا گیا ہے پولیس کو کہ وہ اپنے افسران نامزد کریں افسران ابھی تک نامزد نہیں ہوئے ہیں اس جی آئی ٹی کے اندر ایس ایس پی لیویل کا سینئر افسر ایک ریس کا جی آئی ٹی کا سربراہ ہوگا اس کے بعد دیگر ادارے میں میجر لیویل کا ایم آئی کا آفیسر آئی سائی کا میجر لیویل کا آفیسر میجر لیویل کا آفیسر رینجرز کا شکریہ کاشیف حسین